اسلام علیکم ویئرز کیسے آپ سب تو جی یہ دیکھیں جی ابھی صبح کا ٹائم ہے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں بچے بھی سکول چلے گئے اور ابھی خیر آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑی ہی میں لیٹ ہی ہوں بس اب گھر کا کام گرہ سٹارٹ کریں گے اور دن کی کیا روٹین ہوتی ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں شیئر بھی کروں گی تو بچے بھی الحمدللہ تھوڑے سے پہلے ایکن اس وقت تھوڑے سے بہتر رہے ہیں تو جی یہاں پہ میں بنا رہی روٹی اور یہ دیکھیں جی یہ گیس کھال ہے بلکل گیس لوگ یہ اور چھانزے کے لیے میں نے انڈا بنائے اور یہ دیکھیں جی شکر ابھی میرا پراتھا بن گیا تھا یہ میں نے بنائیا جی ساگ والا پراتھا اور اس کے اوپر میں نے ڈالا یہ مکھن دیکھیں کتنا مزے کے لگ رہا ہے اور میں ساتھ ساتھ سٹارٹ بھی یہ دکھانا لیکن ابھی گیس یہ بہت سلو گیا تو یہ دیکھیں جی میں نیچے بیٹھ گئی ہوں ساتھ میں کھا رہی ہوں یہ ہماری جی امرجنسی امرجنسی والا کیا کہتے ہیں جگار ہے جو ہمیں ظاہری بات آپ کو پتہ منیج کرنا پڑتا ہے پھر پاکستان میں اس چرا کے ایشوز دوتے ہیں اور پھر میں ہمیں نیچے میں بس جی میں نے کہا کہ آپ اس کو اور اس روٹی کو ریڈی کر لوں کیونکہ بہت بھی اگر ہلکی آنچ ہونا تو آپ یقین کریں روٹی سوک جاتی ہے تو پھر میں نے کہا اس کی اوپر بنائیں اور یقین کریں پراتھا بہت زیادہ مزے کا بنائے اس لئے میں ساتھ ساتھ کھا رہی ہوں میں نے کہا کہ میں آپ کو سچی بات بتا مجھے گرم پراتھے سپیشلی گرم ہی مزا کرتے ہیں تھنڈے جو ہیں پراتھے جیسے تھوڑے دیر چھوڑ دو پھر اس طرح اس کا ٹیسٹ نہیں رہتا تو جی ایس یوزیل یہ دیکھ رہے ہیں آپ میں نے فروٹ کٹ کیا سارے فروٹس کٹ کر کے اور چارٹ مسالہ ختم ہو تو میں نے کہا آج کالی میر شرال دیتی ہوں تھوڑی سی ویسے بھی گلے شلے صاحب کے خراب ہیں تو زرگلے بھی ساف ہو جائیں گے اسی بہانے تو نمک اور یہ جی دہیں ڈالا ہے میں اس کے تھوڑا دہیں یہ بالکل میٹھا ہے نسلے والے دہیں ہیں آپ سب کو پتا ہے وہ میٹھا ہی ہوتا ہے تو چینی کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر تو میں اچھے طریقے سب مکس کر لوں گے اور بچوں کے آنے کا بھی ٹائم ہو گیا ہے اور جیسے کہ سردیاں آپ کو پتا ہے بلکل بچوں کو فروٹ کھانے کا دل نہیں کرتا تو میں نے کہا یہ بیسٹ اپشن ہے کہ بندہ جو ہے نا اچھے تھی کیسے سب سے بڑی بات ہے جب سکول سے بچے آتے ہیں ان کو ایسے تھوڑے سی گرمی لگی ہوتی ہے بھوک لگی ہوتی ہے کھا لیتے ہیں اگر آپ بلیو کریں کہ سوچیں بھی مت کہ ان دنوں میں بچے کو فروٹ کھانے کا سوچیں میرے بچے سب ہی لی ان کو بلکل دل نہیں کرتا دیکھیں ہمیں اس کو اچھے دی کسی مکس کر رہی ہیں بچے آگیا یہ دیکھیں یہ میراج تو کھا چکا اور شاندے جو ہے شاندے کہہ رہی ہوں ثانی ہے لینہ کھانا کھا رہی ہے یہ دیکھیں ساتھ میں نے فروٹ شوارٹ بھی رکھتا ہے اور یہ میڈم دو بس نوالے لے کے باگ گئی ہے اتنا موسم خراب ہے میں آپ کو کیا بتا ہوں بچوں کو بھی جو ہے نہ کھانے بینے کا دل کر رہے ہیں سکول میں سناو کلاس میں کیسا ٹائم گزرا چکا ایکزام اچھا بھائی جوٹ ماشاءاللہ میں ساتھ روٹی بنا رہی ہوں ساتھ بنائے ہیں پکوڑے کیونکہ بچوں کو سالل کھانے کا دل نہیں کر رہا تو میں نے کہا چلو شبی فوٹی ہو جائے شوک سے سردی بھی اکسٹارڈ ہوگی دل کرتا ہے اس طرح کی چیزیں بنانے کا اور یہ میرے پھیکیاں نکال لیں میں نے کہا زیادہ مرچے بھی چھوٹے بچوں لائک نہیں کرتے دربند کے روٹی اور یہ جو باقی اس کے اندر میں تھوڑی سی مرچے اپنے لئے تیز کروں گی دیکھ رہے ہیں جی یہ میں نے کٹی ہو لال مرچ اس کے اندر ایڈ کی ہے تاکہ تھوڑا سا تیز جو ہے نا اچھا اور بن جائے پکوڑوں کا بس یقین کریں سارا دن آج دن چھوٹا ہے تائم کا پتہ نہیں چلتا بچوں کی طبیعت جیسے کہ میں نے آپ کو پتہ ہے کیسے ابھی تک بھی یقین آپ کریں ٹھیک نہیں ہوئی بس اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا ہے ہر مہت اللہ پاک بچوں کے رحم کریں وہ شاندے کے لئے میں چپس بناوں گی کیونکہ وہ پکوڑے ہی ترے شوک سے نہیں کھاتے چھوٹی آپ کو پتہ ہے اس کے لئے چپس بنالو میں تھوڑی سی بس یقین کریں سارا دن اسی طرح ہوتا ہے بس یقین کریں سارا دن اسی طرح ہوتا ہے بس بس بنے بڑے مزے گئے دیکھیں کتنے کرسپی کرسپی اب انشاءاللہ اس کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو سونڈ کی آواز بھی آ رہی ہوگی بہت مزے گئے یہ دیکھیں یہ بن گئے شاندے کے لئے چپس بھی اور میراج کو آگے میں نے بولا میں نے کہا تمہیں روٹی لے کے چلو اندر یقین کریں اکیلے بندے کے لئے بہت زیادہ کام ہاں میں تمہارے لئے چپس بھی رہی ہے شاندے کے لئے یہ دیکھیں کہتے دیکھ رہے ہیں دیکھا ہوں کیا بگروں میں ابھی مجھے نکال دے تو دو ساری دو ساری ہاں جی میں ساری نکال دوں گی چل ممی چل شاندے چل نکل باہر شاندے دیکھیں دیکھیں اس کی باتیں یہ ہمیں جو سناتی رکھتے سارا میں مہراج اپنے وہاں پہ بیٹا کھا رہا ہے یہ بہن بھائی بہن بھائی کہہ رہی ہے شاندے اور علینا یہ شاندے کہ چپس آگی ہے علینا پکوڑے کیسے بنے مزہ گئے نا مرچے میں نے زیادہ نہیں ڈالی علینا پکوڑے کیسے بنے علینا پکوڑے کیسے بنے دیکھیں دیکھیں بسم اللہ علینا پکوڑے کیسے بیٹا سنٹر میں شاندے بھی لگا لے آگے رکھو کیسے بنے شاندے کتنی کیوٹ لگ رہی ہے پیچھے ہو دھوڑی ساری یہ فراگ بنی ہے شاندے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ مامو لائن کوٹ یہ دیکھیں اس کی تیاریاں دیکھیں بہت اچھی لگ رہی ہے بہت اچھی لگ رہی ہے شاندے یہ دیکھیں میراج اور علینا بیٹھے کوئی گیم لگائی ہوئی انہوں نے